موزہ سردی میں فٹبال کا کھیل نوجوان کی جان لے گیا بازی ہار گیا عمر السلام کو چھے گولیاں لگیں پولیس نے مقدمہ درچ کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا کلرکہار تحصیل آفس کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریلر میں تصادم حادثے میں آصف ساکن بچھال کلان شدید زخمی ہو گیا اسے شدید زخمی حالت میں ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا اور وہاں سے اسے ڈی اچ کیو اسپطال چکوال منتقل کر دیا گیا اسے ڈی اچ کیو اسپطال چکوال سے پھر راول پنڈی ریفر کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے دم توڑ گیا خبر شامل کرتے ہیں موزہ بھال سے تات موبائلز میں آنی اڈا کے اونر ملک عبرار ورسال ملک زبیر ورسال اور ملک نادر ورسال کے والد اور سابق ناظم ملک ریاض بھال کے مامو ملک وارث خان کی رسم کل موزہ بھال میں ہوئی مرہوم کے بیٹوں نے رسم کل میں شرکت کرنے والے دوست احباب کا شکریہ ادا کیا کہ وہ مرہوم کے سال سواب کے لیے موزہ بھال میں ان کی رہشگاہ پر تشریف لائف زلعی تعلیمی آفیسر اعتشام الحق حمدانی نے گورمنٹ پرائمری سکول ڈھوک دند کا دورہ کیا ان کے ہمراہ ڈپٹی ڈی ایو چودری محمد اشرف اور اے ای وکاس ملک تھے سکول کے معاینے کے بعد سکول کونسل ممران سے خطاب کرتے ہوئے زلعی تعلیمی آفیسر نے کہا کہ آج اتنے دور چھوٹی سی آبادی میں اتنا خوبصورت سکول دیکھ کر مجھے روحانی خوشی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سکول ہر شعبے میں ایک مثالی ادارہ ہے اور میرے پاس تعریف کے لیے الفاظ نہیں انہوں نے سکول کے ہیڈ ٹیچر صفدر ملک کو شاندار الفاظ میں شاباش دی آخر میں سکول کے سہن میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا اور انصاف آفترنون پروگرام کے تحت چھٹی کلاس داخل کرنے کا اعلان بھی کیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں زلعی تعلیمی آفیسر احتشام الحق حمدانی نے گورمنٹ پرائمری سکول ڈھوکدند کا دورہ کیا ان کے ہمراہ چہتری محمد اشرف ڈپٹی ڈی ایو اور اے ای وکاس ملک بھی تھے سکول کے معاینے کے بعد سکول کانسل ممران سے خطاب کرتے ہوئے زلعی تعلیمی آفیسر نے کہا کہ آج اتنے دور چھوٹی سی آبادی میں اتنا خوبصورت سکول دیکھ کر مجھے روحانی خوشی ہوئی موسیقی